بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فیملی ہوپ یو آل آر گوڈ اسیز ریاکشن ویڈیو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کچھ ٹائمنگز ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں پھر جو کوسر کے بھائیوں نے آج ایک ویڈیو اپلوٹ کی ہے اس پر بات کرنا چاہتی ہوں تو یہ تمام تر باتیں سوری میں آپ کے ساتھ کروں گی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے جو مدنی ہیں اس ویڈیو میں اس نے بہت ساری باتیں کہیں بہت ساری باتیں کی اور اس نے یہ کہا کہ جو پنجاب سے آنے کے بعد جو ساجد صاحب ہیں انہوں نے مدنی کے ساتھ ملنا جو ہے وہ کہہ دیا جائز میں یہ جو ویڈیو ہے یہ پلانٹڈ ویڈیو ہے یہ میرا ماننا ہے دوسری بات یہاں پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہی مدنی کی ویڈیو آتی ہے اس کے ویری نیکسٹے جو ستارہ کی والدہ محترمہ ہے وہ مدنی کو اور سب کی بیٹیوں کو جو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ستارہ کے اگینسٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں سچ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ جو ستارہ کی والدہ محترمہ ہے ان کے اپورڈنگ سچ نہیں ہے تو انہوں نے بہت زیادہ بد دعائے دی لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ جو آپ کے نواسے ہیں جن کا نام دلبر ہے اور جب ستارہ پنجاب گئی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں انہوں نے بولا تھا کہ جب ستارہ کے ہسپنڈ کی سیکنڈ میریج ہوئی تھی تو ستارہ جو ہیں وہ بلکل بھی تنہ نہیں تھی کون کہتا ہے کہ وہ تنہ تھی وہ سب ان کے ساتھ تھے بھائی کے گھر جو ہے وہ اس لیے نہیں جاتی ستارہ کیونکہ ساجد اور ندیم صاحب کا بہت جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد وہ لوگ ندیم بھائی کی فیملی سے نہیں ملتے حالانکہ ندیم بھائی کراچی میں ستارہ کی گھر پر ہی سٹے کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ستارہ جو ہے وہ ان کے گھر اب تک نہیں گئی ان کے بیمار بچے کو نہیں دیکھا پھر ہوا کیا کہ یہ ویڈیو جو ہے دلبر سے بیلیٹ کروا دی گئی تو آپ نے پھر دلبر کو کیوں نہیں اتنی بددعائی دی اس لیے کہ وہ آپ کا نوازہ ہے آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے کیونکہ ایکسپوس تو اس نے بھی کرنے کی کوشش کی اب انٹینشن کیا تھی یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر دلبر جانتا ہے یا آپ کی اپنی فیملی جانتی ہے اس کے علاوہ کوئی ان کی انٹینشن سے واقف نہیں لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے دلبر کو کیوں نہیں بددعائی دی آپ نے مطنی کو کھلے عام بددعائی دی آپ نے مطنی کی فیملی میں جو بھی لڑکیاں ہیں اور جو بھی آپ کے رشتہ داروں کی بیٹیاں ہیں آپ نے سب کو بددعائی دے دی تو آپ دلبر کو آپ نے کیسے بخش دیا یہ میرا آپ سے سوال پھر آج جو ہے وہ کوسر کے بھائیوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس کے اندر کوسر کے والد کا ایک کلپ ہے جس میں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مطنی کی ویڈیو کے آنے کے بعد آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور ستارہ سچی ہے یا وہ سچے ہیں اور وہ تو پنجاب میں ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ وہاں پر ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر انہوں نے وہی ایک پرانا اجازت نامہ دکھایا وہی جو ستارہ کا سائنڈ اجازت نامہ ہے اسٹیمپ پیپر والا پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے نکاح کمپیوٹرائز کروا لیا ہے اور بہت جل وہ اسے بھیج دیں گے لیکن اگین محترم آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نکاح نامہ جو آن لائن ہے اسے دیکھ لیجئے اس پر جو سیکریٹری ہے اس کی اٹسٹ نہیں ہے اس کی اسٹیمپ نہیں ہے اس کے بغیر اٹس نوٹ ویلیڈ اٹال یہ ویلیڈ ہے ہی نہیں یہ ایک جسٹ کاغذ کا ٹکڑا ہے جیسے پہلے آپ نے آن لائن نکاح نامہ نکلوایا تھا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اس میں عمر ٹھیک کروالی لیکن آپ سیکریٹری سے کہیں کہ وہ اپنی اسٹیمپ اس کے اوپر لگوائے اثر وائز یہ بالکل یوزلس ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا کہ آپ کے گھر خود آئی تھی ستارہ اجازت نامہ دیا تھا اور شادی کی تھی اور آپ تو یہاں پنجاب میں ہیں اور آپ کی بچی وہاں کے سال میں ہیں آپ کو نہیں پتا تو یہ ساری باتیں جو ہے نا بہت زیادہ کانٹروورشل ہیں آپ سب کی باتوں کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے کوئی تالمیل نہیں ہے اور آپ لوگوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے یعنی ایک چھوٹی سی چنگاری لگی اور آپ بن کے آپ کے جتنے چینلز ہیں ان پر پھیل گئی اور بس ہر طرف ایک نئی کانٹروورشی ایک نیا ایشو آپ لوگوں نے کریئٹ کر دیا اور لوگوں کو موقع مل گیا اس پر بات ہے کہ جب یہاں پر رییکشن چینلز ہیں تو وہ بات بھی کریں گے اور یوں جو یہ کانٹروورشی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور اسی طرح سے زندہ رہے گی تو دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہوتا ہے اور ساتھی ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں کہ جو ساجد صاحب ہیں ان کا اپنا ایک چینل ہے لیکن اپنے چینل پر بس وہ چھولے بریانی دہی پکوڑے یہی کرتے رہتے ہیں اور جو بہت بڑا سچ ہے اور مخالفین کے مو بند کرواتے ہیں وہ جا کے اپنے کزن کے چینل پر کرواتے ہیں اور یوں ان کے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ویوز آ جاتے ہیں تو کیری آن صحیح کام کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے تب تک کے لئے خوش رہیے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ